بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پیار میری دعایں آپ سب کے لئے رمضان کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور میں آج آپ کو جو ریسپی دے رہی ہوں وہ ہے شکنجین مسالہ اور یہ اگر بنا کے گھر میں رکھ لیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے جب آپ شکنجین میں لگے اچھا اس کیلئے میں نے ہاف ٹی سپون کالا نمک لی ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر لی ہے ہاف ٹی سپون میں نے زیرا پاورڈر لی ہے چاٹھ مسالہ میں نے ہاف ٹی سپون لی ہے یہ وہ دارچینی کا اسی پاورڈر ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے اور یہ ہے نمک سادھا نمک جو ہے وہ ایک پینچ لی ہے اور یہ چاٹھ سوری وہ امپل پاورڈر ہے یہ ایک پینچ لگا لی ہے دو پینچے سے آپ کو چاہتا ہے تو اب میں آپ کو تاتھیں کو میں نے کیسے آپ مکس کر کے اس کے بعد میں اب میں مکس کر کے آپ بتاتی پھر اس کے بعد بنا کر دکھاتی میں سالہ مسالہ مکس کر دیا اور میں آپ کو شکنجین بھی بنا کر دکھاتی ہوں میں نے شکنجین تیار کرنی ہے آپ کو امتاعتی ہوں اگر آپ کو زیادہ چاہتا ہے تو آپ زیادہ ڈالیں میں نے لیمون جوس لیا اور یہ 1 ڈی سپون لوں گی اور اس کے لئے روح زیادہ چینی میں ڈالیں اگر آپ نے چینی ڈالنی ہے تو دالیں اور چینی اور روح زیادہ دونوں کٹھے ٹالیں اور یہ منرل وارٹر یا سوڈا جو آپ کے پاس ہے آپ ڈال سکتے ہیں میں آپ کو تاتھیں کہ یہ کیسے تیار کرنا ہے پہلے میں روح زیادہ ڈالتی ہوں میں چینین ڈالتی ہوں میں اس کو مکس کردیں اور پھر منرل واٹر ڈالتیو میں آپ کو دکھاتی ہوں برف میں نے پہلے ڈال لیا ہے اگر آپ کے اس مینر واتر نہیں ہے جو گیس والاتا ہے تو پھر آپ اس کے اندر سوڈا ڈال سکتے ہیں یہ روزہ افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے آپ افتار کیجئے اور یہ آپ کو یقین بہت پسند آئے گا جب آپ بنائیں گے بہت ہی تیسٹی ہے بس چینی اگر ڈالنا چاہتے ہیں ڈالنے اور یہ دونوں چیزیں جلتی ہیں لیکن اگر آپ نے اس طرح روزہ ڈالنا ہے چینی نے ڈالنی تو یہ سب سے بیسٹ ہے مجھے تو ایسی لگتا ہے جہاں میں نے روزہ ڈالنا ہونا میں چینی نہیں ڈالتی ہوں آپ کے روزہ ڈال دیتی ہیں تو ٹھیک ہے بنائیں اور افتار کے ڈائم پرش کنجین کا مزا لیں اور سب کو پیش کریں مسالہ جو آپ اپنا زیادہ بنا کر رکھ سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ایک گلاس میں ڈالتا ہے تو ٹھیک ہے اور لیمن اگر آپ نے زیادہ ڈالنا ہے ڈالیں جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کی کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمرستینا نہ بھولیں اللہ حافظ